دنیا نیوز دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو سابق امریکی سفارتکار روبین رافیل سے ملاقات کی تصدیق امران خان کی باتیں سمجھ سے بہار پہلے کچھ اور کہتے تھے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن کے حوالے سے سمری وزارت دفاع سے وزیراعظم ہاؤز آئے گی اس پر غور کے بعد فیصلہ کیا جائے گا مسلم لگنون کے رہنما مصدق ملکی دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کا فیصلہ میرٹ پر دیا دوست مزاری کی رولنگ کل ادم قرار دینے پر سیاسی جماعتوں نے سخت رد عمل دیا اس کا نتیجہ جزیس تقروری اجلاس میں سامنے آیا عدالت نے تحمل کا مظاہرہ کیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا کردار بھی جانب دارانہ رہا چیف جسٹس آف پاکستان کا نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب خاتون جج کو دھنکیا دینے کا کیس عمران خان اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش عبوری زمانت میں بھی ستمبر تک توسی چیئرمن پی ٹی آئے کو جی آئی ٹی نے تین بار طلب کیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے پولیس پروسیکیوٹر یہ کہاں لکھا ہے پولیس کے سامنے پیش ہو کر ہی شامل تفتیش ہونا ہے عمران خان کا بیان آ چکا پولیس ریکارڈ پر نہیں لائی وکیل بابر آبان کے دلائل تفتیش میں عدالت مداخلت نہیں کیا کرتی ہم کوئی تجویز بھی نہیں دینا چاہتے فریقین خود راستہ نکالیں جج کے ریمارکس الیکشن کمیشن کا دارہ اختیار چیلنج دارے کے پاس توہین کے مقدمات سننے کا اختیار نہیں عمران خان نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں تحریری جواب جمع کرا دیا توہین نہیں کی صرف ادارے کے کردار پر خدشات کا اظہار کیا نوٹس آئین کے خلاف ہے سابق وزیراعظم کی نوٹس واپس لینے کی استدہ جواب غیر تسلی بخش قرار عمران خان ستائی ستمر کو ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن طلب فواہ چودری اور اسد عمر کو بھی بلا لیا گیا ہرجانہ کیس میں عمران خان پر دو ہزار روپے جرمانہ آئیت پشاور کی مقامی عدالت میں سماعت سابق وزیراعظم کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا سینٹ الیکشن میں ووٹ بیچنے کے الزام پر فوزی عبیبی نے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا مریم نواز کی پاسپورٹ کے حصول کے لیے درخواہ سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس نہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ چودہ ستمبر کو سماعت کرے گا جسٹس علی باخر نجفی اور جسٹس تاریخ سلیم شیخ بینچ کا حصہ سابق چیف جج گلگت بلتستان توہین عدالت کیس میں ڈرامائی موڑ رانا شمیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی غلط فہمی کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حاضر سرویس جج کا نام لیا اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں سابق چیف جج کا نیا بیان عدالت میں جمع مونچن کا نیا سپیل کراچی میں پیش گوئی سے ایک دن پہلے ہی بادل برش پڑے شہر قائد کے متعدد علاقے کچھ دیر کی بارش نے ڈبو دیئے ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا کراچی میں آج بھی بارش متوقع سب میں سلاب اب تک 594 زندگیاں نگل چکا سب سے زیادہ 83 ہلاکتیں شکار پر میں ریکارڈ ایک لاکھ چپن ہزار سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے چار لاکھ ستاسی ہزار سے زائد مکان تباہ ایک کروڑ پانچ لاکھ سے زائد آبادی متاثر ہوئی ریلیف کیمپوں میں پانچ لاکھ انتیس ہزار سے زائد پناہ گسین موجود پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ جاری دادو میں جو ہی پان روڈ پر شکا پانچ یونین کاؤنسلز کے 220 دہات سے ریاب پاک فوج اور سیول اداروں کی بروقت کاربائی دادو گریڈ سٹیشن ڈھوبنے سے بچا لیا 36 گھنٹے کی مسلسل محنت سے 2.4 کلومیٹر طویل پروٹیکشن بند بنایا گیا گریڈ سٹیشن سلابی ریلے سے محفوظ رہا اہلِ علاقہ پاک آرمی کے شکر گزار ہر قسم کی عدیات بافر مقدار میں موجود کچھ لوگ مارکٹ میں کمی کا جھوٹا پروپاگینڈا کر رہے ہیں 2018 میں قیمتوں میں 400 فیصد اضافہ کیا گیا سلاب سے ملک میں تباہی ہے متاثرین کی مدد نہیں کرنی تو جھوٹی افواہیں نہ پھیلائیں وفاقی وزیر سیہت عبدالقادر پٹیل کی پریس کانفرنس وزیراعلا پنجاب کی زیرے صدارت علا سطح کا اجلاس ہیلتھ کارڈ پروگرام میں سرجری کی جدید ٹیکنالوجی سائبر نائف شامل کرنے کی منظوری ہیلتھ کارڈ کے ذریعے علاج میں مزید آسانیاں پیدا کر رہے ہیں پرویز اللہی الیکشن کمیشن نے چار حلقوں میں زمنی انتخاب کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا این اے 157 ملتان پی پی 149 شیخ اپورا پی پی 241 بہاول نگر اور پی پی 209 خانے وال میں پولنگ نو اکتوبر کو ہوگی الیکشن کمیشن حکام ڈالر کا پھر زور روپیہ مزید کمزور امریکی کرنجی کی قدر میں مسلسل اضافہ ایک روپیہ 64 پیسے مہنگی انٹر بیک میں ڈالر دو سو انتیس روپے بیاسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں دو روپے اضافے سے ڈالر دو سو چھتیس روپے میں فرو مہگائی کے مارے عوام پر ایک اور وار بجلی چار روپے چونتیس پیسے مہنگی اضافہ جولائے کے فیول پرائس ایجیسمنٹ کی مد میں کیا گیا سارفین پر 69 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا فیصل کا اطلاق کی الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا ملکہ الہزبت کا جستخاہ کی غولی روڈ ہاؤس کے محل سے سینڈ جائلز کیتھڈرل منتقل مختلف شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا ملکہ کو خیراجی عقیدت بادشاہ چارلز نے شاہی جلوس کی قیادت کی برطانوی بادشاہ چارلز سوہم کا پارلیمنٹ کا پہلا دورہ ارکان کی ملکہ الہزبت کی وفات پر تازید والدہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ ہچے تعلقات تھے ان کے نقشے خدم پر جلتے ہوئے خدمت کے لیے پورازم ہوں بادشاہ کاراکین پارلیمنٹ سے اور ایشیا کپ میں شکرس کے بعد کومیٹین کی وطن واپسی کھلاڑی دوبائی سے لاہور پہنچ گئے بابر 11 نے بڑے ایویڈ کے فائنل میں انتہائی ناکس کارگردگی کا مزہرہ کیا موسیقی